اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیت سے متعلق اس موجودہ نفسہ نفسی اور فتنوں کے دور میں ایک معاملہ یہ آتا ہے جو احیاء العلوم میں موجود ہے جلد نمبر تین صفحہ ایک سو بائیس پر کہ اگر کوئی پوچھے امام غزالی کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ذکر کرتا ہوں پھر اس پر بات کریں گے نکات پر کہ اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین کے قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ کی لانت ہو کہنا جائز ہے یہ سوال تھا امام غزالی سے امام غزالی کا جواب ہم کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل اگر توبہ کر کے مرا ہے تو اس پر خدا کی لانت نہ ہو کیونکہ یہ ایک احتمال ہے کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو یہ جملہ یہ سٹیٹمنٹ امام غزالی اب امام غزالی کی سٹیٹمنٹ سے پانچ باتیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں بڑی واضح یہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے سرخ چشمے لگا کہ اس سٹیٹمنٹ نہیں پڑی ہو سرخ چشمے لگائے ہوئے ہیں تو اٹار لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے نمبر ایک پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت امام حسین کا قتل ناحق تھا لہٰذا ثابت ہوا کہ ناحق قتل کرنے والے یزید اور یزیدی ظالم اور قاتل تھے ورنہ قاتل پر خدا کی لانت جائز نہ ہوئی ٹھیک ہوگی بات دوسری بات یہ بھی ذات ثابت ہو گئی کہ توبہ کی قید لگانا یہ امام غزالی کی کمال تقوے کی دلیل ہے تیسری بات کہ آپ نے پورے فتوے میں کہیں اس دور کے ذاکر نائق کی طرح یہ نہیں کہا کہ یہ مورکہ کربلا سیاسی جنگ نہیں تھی یہ کہیں نہیں کہا امام غزالی یہ اس دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے مورکہ کربلا کو جو حق و باطل کی جنگ تھی اسے سیاسی جنگ کہہ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ چوتھی بات کہ امام غزالی نے پورے فتوے میں آج کل کے یزیدی ٹولے کی طرح یزید کی حمایتی ٹولے کی طرح یزید کو رحمت اللہ نہیں کہا ایسی کتابیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کے کتابیں لکھی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ ہاں یہ سیاسی کتابیں لکھی ہیں انہوں یہ سیاسی کتابیں لکھی ہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں سیاسی کتابیں لکھی ہیں کیونکہ ان کے بڑوں کی جن کے بڑوں سے سیاسی جنگ ہے ان کو جلانے کے لیے انہوں نے یہ سیاسی کتابیں لکھی ہیں آج کے دور میں لیکن امام غزالی کا یہ موقع نہیں ہے آپ سمجھدار ہیں اشاروں سے سمجھ جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں پانچویں بات یہ کہ یزید اور قاتلان حسین کی توبہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے لہذا امام غزالی کے فتوے کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ کی لانت ہو یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس تو نہیں بتائی امام غزالی نے جس کو سمجھنے میں اتنی تکلیف ہو اتنا مسئلہ ہو کہ اس کو ایک انبار بنا دیا جائے کہ احیاء العلوم میں یہ کیا لکھ دیا امام غزالی نے اور حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام مالک کے مطابق یزید پر لانت کرنا جائز ہے ایک نامور شافعی عالم دین ہے شیخ سلمان بن محمد بن عمر وہ لکھتے ہیں کہ تصریحی طور پر لانت کرنے کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ ویسے تو امام احمد کے اقوال بھی موجود ہیں اور یہی صورتحال امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی بھی ہے اور ہماری امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے اور البقری کا قول بھی یہی ہے اور البقری کے بعد اتباہ کرنے والوں نے کہا کہ اللہ یزید کی بیزتی میں اضافہ کرے اور اسے جہنم کے نچلے ترین درجے پر رکھے تو انہوں نے حاشیہ البیجرمی کی جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پر اور اسی طرح شافعی مذہب کے ایک اور ہیں ابن علی بن عماد الدین ان کے مطابق بھی یزید پر لانت کرنا جائز ہے اور شافعی مسلک کے اس بلند پایا فقی کا تعرف اور یزید کے متعلق ان کے خیالات کو ابن کثیر نے خود بیان کیا ہے اس سے آپ اندازہ کرنے زیادہ مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں کہ وہ جو ابن کثیر کو مانتے ہیں اس لیے میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ جس کے بارے میں ابن کثیر نے اتنا کچھ کہا ہو وہ کتنے عالی مرتبے کے علماء میں سے ہیں اور ان کا یہ یزید کے معاملے میں تو اس طرح ایک بات سے کئی باتیں کبر ہو جاتے ہیں اور اس پر دھیروں دلائل ہیں ابھی ہمیں ان دلیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بارال مختصرا جو میں نے بات آپ سے کرنی تھی وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید نکتا ہے امید نکتا ہے سید ساد قدری موسیقی موسیقی